اسلام علیکم ڈیئر گارڈنرز کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے یہ جناب میں نے بیج لگایا تھا مون فلار کا اور اس بیج سے یہ اس کی چھوٹی سی بہت پیاری سی بیل اس گملے کے اندر ہو گئی ہے مون فلارز کا عام طور پہ ہم گرمیوں کے شروع میں اس کو لگاتے ہیں لیکن میں نے کافی لیٹ لگایا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ جرمنیٹ ہو گیا اور اس کا فلار جو ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے وائٹ کلر میں ہوتا ہے اور کافی بڑے سائز میں ہوتا ہے اور یہ وائن جو ہے سردیوں میں اس پہ اس کے فلارز کی پورٹز بنتی ہیں جس کے اندر چنے کے دانے کے برابر یا بعض کاتو سے بھی بڑے سیڈ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی پیاری وائن ہے تو اس کو میں نے یہاں مٹی میں نیچے گرکلان میں اس کو آج لگانے کا ارادہ کیا ہے تو وائن کے لیے چونکہ سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے بیلدر پودے جو ہیں کسی نہ کسی سپورٹ کے ساتھ ہی اچھی طرح سے گروہ کرتے ہیں تو یہ میں نے پھر اس کے ساتھ یہ سپورٹ لگا دی ہے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ گروہ کرے تو اس کو گملے سے نکالنے کے لیے ہم گملے کو چاروں طرف سے یوں ٹیپ کرتے ہیں پھر یہاں پہ اس طرح سے انگلیاں رکھنی ہے کہ وائن جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو اور اس طرح سے الٹا کر دیتے ہیں اس کو تو اس میں چونکہ بڑا سوف سا میڈیا ہم نے یوز کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس میں اس کی بڑی اچھی جو ہے وہ یہ گروہ ہوئی ہے اور اس میں بھال مٹی میں نے استعمال کی تھی اور تھوڑا اس کے اندر کوڑن کمپوز تھی یہ اس طرح بربری سے مٹی ہوتی ہے یہ تو یہ نیچے کی طرف جو ہے وہ میں نے پیپر رکھا تھا تو پیپر یہ دیکھیں ڈی کمپوز ہو چکا ہے اس لیے ہمیں اس کے نیچے سے کوئی کاغذ وغیرہ یا کوئی اور ہارڈ چیز ہو اگر جو ڈی کمپوز نہ ہو تو اس کو اتارنا پڑتا ہے ایسے ہی اب میں لگا دوں گا کیونکہ یہ تو پیپر تھا اور یہ ڈی کمپوز ہو چکا ہے اس کو جناب ہم بلکل یوں سیدھا یہاں پہ رکھ کے تو اس کے اوپر یوں مٹی جو ہے وہ جڑھا دیں گے یہ کونہ جو ہے وہ زیادہ تر گیلی مٹی ہی یہاں پہ رہتی ہے یعنی نمی برقرار رہتی ہے اس لیے اس کو ابھی پانی دینے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مٹی گیلی ہے بس اس کے اندر ہم یوں اس کو رکھ کے تو ساتھ میں اس کے مٹی تھوڑی تھوڑی چڑھا دیں گے تاکہ اگر بارشیں بھی ہوں تو اس کے تنے کے اردگرد بہت زیادہ پانی سردیوں میں کھڑا نہ ہو سکے تو جب تک یہ برپور سردیاں یا فراسٹ نہیں آجاتی تب تک انشاءاللہ یہ قائم رہے گی اور تب تک اس کی مجھے امید ہے کہ گروت بھی اچھی رہے گی اور کافی حد تک یہ گروہ کر چکی ہوگی تو یہ تقریباً دو فٹ کے قریب تو ابھی بھی اس کا یہ جو سٹم ہے یہ گروہ کر چکا ہے تو ویک سٹم جو ہے نا اس کو ہمیشہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے ہم ابھی ابتدائی طور پر اس کو اس کے اردگرد اس کے خود سے بلدے دیں گے جتنے ایک ممکن ہو سکے اس کے بعد جو ہے نا یہ نیکسٹ اپنا رستہ خود بنا لے گی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ہمیشہ وائنز کو ٹرانسپلانٹ کرتے وقت کہ ان کا جو سرا ہے اگلا یعنی گروئنگ ٹپ ہے یہ ڈیمیج نہ ہو کیونکہ یہیں سے اس نے گروہ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے احتیاط سے اس کو یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ ساتھ گروہ کرے گی تو جب یہ گروہ کرے گی تو اس پہ اوپر یہ پھیل جائے گی اور اس پہ بڑے بیوٹی فل فلارس لگیں گے انشاءاللہ اس کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ